بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امیدیں سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے افزو مار میں رکھے جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالی ہم کی مقفت فرم آئی آمین تو کرتے ہوں اپنا آج کا ولوگ سٹارٹ تو میں بنانے لگی ہوں بینڈی اور بینڈی بناوں گی کرسپی قسم کی اور میری سبزی جونسی وہ بہت جلدی تیار ہو جائے گی تو میں نے بینڈی کو کٹ کر لیا ہے اس کے اوپر بیسن کا شرکاؤ کیا ہے اور اس کو کر لوں گی اچھی طرح مکس اور بیسن شرکاؤ کرنے کا یہ ہے کہ آپ کی بینڈی جونسی وہ کرسپی بنے گی تو بینڈی کو کرسپی بنانے کے لیے میں نے اس پر بیسن کا شرکاؤ کیا ہے اور اس کو مکس کرنے کے بعد میں نے اویل گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اس کے ہنٹر میں تھوڑا سا یعنی کہ یہ مسالہ سا ڈال کے دیکھوں گی اویل گرم ہوا ہے کہ نہیں تو پھر میں اس میں بینڈی شامل کر دوں گی اس کے علاوہ میں نے پیاس ٹپاٹر مرچیں کٹ کر لیے تو مسالوں میں میں نے لیا ہے کلونجی لیے اور سبزی مسالہ لیا ہے نمک میں چزیرہ سابت دنیا اور کٹی ہوئی لال مرچ لیے تو حلدی لیے اور سارے مسالے میں نے لیا ہے اس کے علاوہ یہ سارا جو میں بینڈی کو بیسن لگایا تھا یہ بینڈی میں گرم اویل میں شامل کر دوں گی آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ جب بھی بینڈی کو اپنے اویل میں شامل کرنا ہے تو بینڈی کو ہلانا نہیں ہے یعنی کہ فوراں مکس کرنے نہیں لگ پڑنا میں اس کو ہلکی سے پریس کر دوں گی تاکہ اویل میں تو یہ ہم نے اس لیے نہیں اس کو ہلانا کیونکہ اس کو لگا ہوا ہے بیسن اور بیسن جونس ہے ہم مکس کریں گے تو وہ بیسن جونس ہے بینڈی سے اتر جائے گا اور ایک تو ہمارا اویل کالا ہو جائے گا دوسری ہماری بینڈی بھی کرسپی نہیں بنے گی تو بینڈی کو تھوڑی در پکنے دیں ایک سائٹ سے پھر اس کے سائٹ چینج کر دیں یعنی کہ پھر آپ چمچہ پھیر سکتے ہیں اور دوسری طرف میں نے ایک برطن لیا ہے اس میں میں نے اویل ڈال دیا ہے اور اس میں میں نے پیاز ٹوماٹر اور مرچیں جو کٹ کی تھی ان کو میں ہلکا سا فرائے کر لوں گی بہت زیادہ فرائے نہیں کروں گی تو مسالہ جونس ہے یہ تیار ہو رہا ہے اس کو میں بہت ہلکا سا فرائے کرنا ہے اور پھر اس میں میں نے جتنے بھی مسالے آپ کو دکھایا تھے جن میں کلونجی تھی اور کسوری میں تھی تھی سبزی مسالہ تھا زیرہ تھا سابہ دنیا تھا کٹی ہوئی لان مرچ تھی پسی ہوئی لان مرچ تھی نمک تھی ہلتی تھی اور یہ ساری چیزیں جونسے وہ میں اس میں مکس کر دوں گی اور میں تھوڑی یعنی کہ دو سیکنڈ تک اس کو اسی طرح پکاؤں گی اور اس کے بعد ہماری جو بینڈی دوسری طرف فرائے ہو رہی ہے تو اس کا کلر تھوڑا براؤن ہو جائے گا تو میں اس کو نکال کی اس مسالے میں شامل کر دوں گی اور تقریباً ایک منٹ کے لیے ڈکن دیکھ کے چلے پر ہلکی آنچ پر رکھ دوں گی اور ہماری بینڈی ہو جائے گی تیار موسیقی موسیقی تو یہ دیکھیں ہماری بینڈی جو ہیں بیسن لگانے سے کرسپی بنی ہے اب میں اس کو اس مسالے میں شامل کر دوں گی اور مکس کرنے کے بعد ایک منٹ کے لیے ڈککن دے کر اس کو رکھ دوں گی ہماری بینڈی ہو چکی ہے موسیقی آف رائے کر دوں گی تو یہ تھی میری چھوٹی سی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئیے لائک کریں شیئر کریں جو میری چینل پر نہیں ہیں جو میری چینل کو دیکھتے ہیں جنہوں نے ابھی تک لائک نہیں کیا پلیس وہ لائک کر دیں شیئر کر دیں سبسکرائب کر دیں ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں آپ ملوں گی اپنی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے مجھے اجازت اللہ موسیقی